موسیقی السلام علیکم فرنڈز کیا آپ کے بال جھڑتے ہیں یا آپ بہت موٹے ہو چکے ہیں یا آپ کو ہائی بلڈ پریشر کی پرابلم ہے تو دوستو اگر آپ ایسی کسی بیماری کو جھیل رہے ہیں تو آج کی ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ ان کے پیچھے کی وجہ آپ کا چائے پینہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے بالکل صحیح سنا چائے پینے سے بال جھڑ سکتے ہیں چائے پینے سے کیڈنی میں اسٹونز ہو سکتے ہیں چائے پینے سے آپ موٹے بھی ہو سکتے ہیں تو دوستو کیسے یہ سب ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں آپ سب جاننے والے ہیں تو اگر آپ چائے پیتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے ہمارے ملک میں سب سے زیادہ لوگ پوری دنیا کے مقابلے چائے پیتے ہیں اور ہمارے ملک میں جو چائے پی جاتی ہے وہ زہر ہے کیونکہ جو چائے ہم دودھ یا چینی والی بناتے ہیں وہ چائے ہمارے ملک کے علاوہ کہیں اور نہیں پی جاتی اور ہمارے ملک میں یہ سب سے زیادہ پی جاتی ہے اور زیادہ تر صبح خالی پیٹ پی جاتی ہے اور اسی وجہ سے ہم لوگ بہت ساری بیماریوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں ہم لوگ اتنی محنت سے بہت سارا پیسہ کماتے ہیں اسے چائے پر خرچ کرتے ہیں پھر چائے سے ہونے والی بیماریوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ یا خدا ہمیں اتنی بیماریاں کیوں دیں دوستو مارکیڑ میں سب کچھ ملتا ہے یہ چوائز آپ کی ہے کہ آپ کو کیا لے کر آنا ہے چائے کی پتی بھی ہے فل بھی ہیں سبزیاں بھی ہیں سپراؤٹس بھی ہیں آپ جو چاہیں مارکیڑ سے لا سکتے ہیں چوائز آپ کی ہے جیسا کھائیں گے ویسا آپ کا جسم ہوگا تو آئیے جانتے ہیں چائے پینے سے کس طرح سے کون کون سی بیماریاں ہمیں لگتی ہیں سب سے پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ چائے پینا نقصان دائق نہیں ہے کیونکہ اگر چائے صحیح ڈھنگ سے بنائی ہوئی ہو اور چائے صحیح کونٹٹی میں پی جائے تو چائے آپ کے لئے فائدہ مند ہے کون سی چائے فائدہ مند ہے گرین ٹی گرین ٹی کو انگلش میں گرین ٹی کہتے ہیں لیکن ہے تو یہ سبز جائے اگر آپ گرین ٹی پیتے ہیں تو یہ آپ کے لئے اچھی ہے اس کے علاوہ اگر آپ چائے کو بنا دودھ اور بنا چینی کے بنا کر پیتے ہیں تو بھی اچھی ہے کب پیئیں ہمیشہ کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد یا کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد اگر آپ دن میں دو کپ میکسیمم پیتے ہیں تو یہ آپ کی باڈی کے لئے اچھی ہے کیونکہ چائے کے اندر کا کیفین ہمارے نروس سسٹم کو ایکٹیو کرتا ہے تیز کرتا ہے جس سے انسان کو تازگی محسوس ہوتی ہے اور ہم ایکٹیو رہتے ہیں اس سے ہمارا نروس سسٹم مضبوط بھی ہوتا ہے جس وجہ سے ہمارا دماغ دیز ہوتا ہے لیکن اگر آپ اسی چائے کو تودھ اور سفید چینی کے ساتھ بناتے ہیں تو یہ زہر بن جاتی ہے اور ساتھ میں جب آپ اس کے ساتھ لونگ الائچی اور بہت طرح کے مسالے بھی ڈال لیتے ہیں تو یہ زہر سے بھی بڑھ کر ہو جاتی ہے اور جب اسے صبح خالی پیٹ پیا جاتا ہے تو اتنی ایسیڈک لیکوئیڈ چیز صبح خالی پیٹ پینے سے یہ ہمارے ڈائیجسٹو سسٹم کو بلکل ڈیمیج کر دیتی ہے ہماری آنتیں سکڑنے لگتی ہیں ہمارے بلڈ میں ایسیڈٹی بڑھ جاتی ہے ہم میدے کے مریض ہو جاتے ہیں ہمارا میدہ خراب رہنے لگتا ہے اور کیا آپ کو پتا ہے کہ جسم میں ایسیڈٹی بڑھنے سے ہمیں چالیس سے زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں جیسے کہ ڈائیپٹیز تھائرائیڈ موٹاپا یہ ساری بیماریاں آپ کے چائے پینے کی وجہ سے ہی ہیں لیکن ہم لوگوں کو ڈائریکٹ چائے پینے کا ایفیکٹ نہیں دیکھتا اسی لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں چائے پینے سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ جب بھی ہم آپ کو چائے کے نقصان بتاتے ہیں تو بہت سے لوگ یہ کومنٹ کرتے ہیں کہ بھائی میں تو سالوں سے چائے پی رہا ہوں میں تو بچپن سے چائے پی رہا ہوں اور مجھے کوئی بیماری نہیں ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا دوستو اور آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں کتنے زیادہ لوگ ہیٹر ٹیک سے مر رہے ہیں ہمارے ملک میں سب سے زیادہ لوگ ہائی بلیڈ پریشر سے پریشان ہیں ہمارے ملک میں بہت سے زیادہ لوگوں کے سر کے بال جھڑ رہے ہیں ہمارے ملک میں بہت زیادہ لوگ کڈنی اسٹون سے پریشان ہیں پورا ملک چائے پیتا ہے اور لوگ ہمیں کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں چائے سے نقصان ہوتا ہی نہیں ہے دوستو نقصان ہوتا کیسے ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دراصل چائے پینے سے ڈریکٹ لی آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوتی جب بھی آپ چائے پینے گے تو چائے ایسڈک ہے اس سے آپ کا پیٹ ایسڈک ہوگا آپ کے پیٹ میں زیادہ ایسڈٹی بنے گی اب یہ پیٹ کی ایسڈٹی کہاں جائے گی آپ کے خون میں مل جائے گی اب خون میں ایسڈٹی ملنے سے ہمارا خون ایسڈک ہو جاتا ہے ویسے ہمارے بلڈ کو الکلائن ہونا چاہیے یعنی صاف ہونا چاہیے لیکن زیادہ چائے پینے کی وجہ سے ہمارا بلڈ ایسڈک ہو جاتا ہے ہمارا بلڈ گندہ ہو جاتا ہے اور کیا آپ کو پتا ہے کہ بلڈ میں ایسڈٹی بڑھنے سے ہمیں ایسڈک بیماریاں ہو جاتی ہیں جیسے کہ آپ کو کڈنی اسٹونز کی پرابلم ہوگی اب آپ سوچیں گے کڈنی اسٹونز کی پرابلم کیسے دیکھیں دوستو جیسے آپ نے یہ ایسڈک چائے پی تو آپ کا خون ایسڈک ہو گیا اب آپ کی کڈنی کا کام کیا ہے کڈنی کا کام ہے بلڈ کو پیوریفائی کرنا کڈنی جب بلڈ کو پیوریفائی کرتی ہے تو بلڈ کے ایسڈز کو نکالنے کی کوشش کرتی ہے جب کڈنی اچھے سے ایسڈز کو نہیں نکال پاتی تو یہ جو ایسڈ ہے یہ ہماری کڈنی میں ہی اسٹونز کی شکل میں جمع ہو جاتا ہے جسے ہم کڈنی اسٹونز یعنی کے پتری کہتے ہیں یہی ایسڈ ہماری نسون یعنی آرٹریز میں کولیسٹرول کی شکل میں جمع ہو جاتا ہے جس وجہ سے ہماری آرٹریز میں بلاکیج ہو جاتی ہے اور انسان کو ہائٹ اٹیک تک آ سکتا ہے تو یہ ایسیڈک خون ہی ہمیں ہائٹ اٹیک دیتا ہے یہی ایسیڈک خون ہمارے بالوں کو نیوٹریشن نہیں پہنچنے دیتا جس وجہ سے ہمارے بال جھڑنے لگتے ہیں یہی ایسیڈک خون ہماری اسکن کو خراب کرتا ہے ہماری اسکن میں فری ریڈیکلز کو پیدا کرتا ہے جس وجہ سے ہماری اسکن کالی ہونے لگتی ہے اسکن پر کالا پن آ جاتا ہے پمپلز ہوتے ہیں ایگزیما ہوتا ہے سورائزز ہوتا ہے اتنا ہی نہیں دوستو یہ جو ہمارا ایسیڈک خون ہے یہ ہمارا گال بلیڈر میں بھی اسٹونز پیدا کرتا ہے جسے ہم گال بلیڈر کینسر بھی کہتے ہیں تو دوستو دیکھا آپ نے کس طرح سے چائے پینے سے آپ کا خون ایسیڈک ہوا اور خون ایسیڈک ہونے سے کتنی بیماریاں ہو گئیں یہ تو دوستو وہ بیماریاں ہیں جو خون کے ایسیڈک ہونے سے ہوئیں لیکن جب بھی آپ چائے پیتے ہیں تو اس سے آپ کی آنٹیں سکڑ جاتی ہیں ہماری باڈی میں دو طرح کے انسٹینٹائن ہیں سمال انسٹینٹائن اور لارج انسٹینٹائن یہ دونوں طرح کی آنٹیں چائے پینے سے سکڑ جاتی ہیں اور آنتیں سکڑنے سے ہمیں کونسٹیپیشن کی پرابلم ہو جاتی ہے اور اگر انسان کو کونسٹیپیشن ہو جائے تو دنیا کی ساری بیماریاں اس انسان کو ہوتی ہیں جس انسان کو کونسٹیپیشن ہے اسے کوئی ڈاکٹر نہیں بچا سکتا کیونکہ اس بندے کو اتنی بیماریاں لگیں گی کہ اس کا سارا پیسہ بیماریوں پر ہی خرچ ہو جائے گا ہر گھر میں لوگ چائے پیتے ہیں اور ہر دن سبھی لوگوں کے دن کی شروعات چائے پینے سے ہی ہوتی ہے تو دوستو یہ کہاں کی سمجھداری ہے کہ پہلے تو آپ پیسے کو چائے پر خرچ کرتے ہیں پھر جب بیماریاں لگ جاتی ہیں تو دوائیوں پر اور ڈاکٹر کی فیس اور ہسپیٹل کی فیس پر خرچ کرتے ہیں کیا فائدہ دوستو اتنا پیسہ کما کر اس کو دوائیوں پر خرچ کرنے کا دوستو دیکھئے اگر آپ چائے پی رہے ہیں تو اس سے آپ کی آنتیں سکڑیں گی جس سے آپ کا میٹابولزم ریڈ کم ہو جاتا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ میٹابولزم ریڈ کم ہونے سے کون سی سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے سب سے بڑی بیماری موٹا پا جو لوگ چائے پیتے ہیں وہ لوگ موٹے ہو جاتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ سو پرسنڈ لوگ موٹے ہو جائیں گے لیکن زیادہ تر لوگ چائے پینے سے ہی موٹے ہو جاتے ہیں کیونکہ چائے پینے سے میٹابولزم ریڈ گھٹ جاتا ہے جس وجہ سے ہمارا جسم موٹا ہونے لگتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ چائے میں کیلری تو کم ہوتی ہے اور کیلری کم ہوتی ہے تو چائے موٹا نہیں کرتی تو دوستو یہ صرف کیلری کا کھیل نہیں ہے اگر کیلریز کی وجہ سے ہی جسم موٹا ہوتا تو پھر تھائرائیڈ میں انسان کا جسم موٹا کیوں ہو جاتا ہے کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ تھائرائیڈ دو طرح کے ہیں ہائپو تھائرائیڈ اور ہائپر تھائرائیڈ ایک تھائرائیڈ میں انسان پتلا ہو جاتا ہے اور دوسرے میں انسان موٹا ہو جاتا ہے اب جب انسان نے کچھ کھایا نہیں بینہ کھائے کیسے موٹا ہو گیا یہاں پر میٹابولزم کام کرتا ہے اسی لئے دوستو چائے پینے سے ہمارا موٹا پا بڑھ جاتا ہے تو یہ مت سوچئے کہ آج کا ڈائیٹ پلان کہتا ہے کہ جو انسان زیادہ کھائے گا زیادہ کیلوری اٹیک کرے گا وہ انسان زیادہ موٹا ہو جائے گا اور جو انسان کم کیلوری کھائے گا وہ انسان پتلا ہو جائے گا یہ سائنس سب جگہ پر لاغو نہیں ہوتی اسی لئے دوستو بہت سے لوگ چائے پینے سے ہی موٹے ہو رہے ہیں تو اگر آپ موٹا پے کو کم کرنا چاہتے ہیں تو چائے پینا آج ہی بند کریں اتنا ہی نہیں دوستو چائے ہماری باڈی میں خون کمی کو بھی پیدا کرتی ہے دراصل ہماری باڈی کو خون بنانے کے لئے آئرن کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جب بھی آپ چائے پیتے ہیں تو یہ باڈی میں آئرن کو ایبزر ہونے سے روک دیتی ہے یا پھر ہماری باڈی کے آئرن کو ہی چوس لیتی ہے جس وجہ سے ہماری باڈی میں نیا خون نہیں بنتا اور ہم انیمیا کے شکار ہو جاتے ہیں اور جب آپ کو انیمیا ہو جاتا ہے تو اس سے آپ کو اور بھی بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے کہ باڈی میں کمزوری رہنا سر میں درد رہنا مائگرین ہونا لو بلیٹ پریشر کی پرابلم ہونا یہ ساری بیماریاں خون کی کمی سے آتی ہیں اور خون کی کمی کی بیماری چائے پینے سے ہوتی ہے تو ڈائریکٹلی چائے پینے سے تو آپ کو سر درد نہیں ہوگا ویسے تو چائے پینے سے آپ کا سر درد ٹھیک ہوگا لیکن چائے پینے سے آپ کی باڈی میں خون کی کمی ہوگی اور خون کی کمی سے آپ کے سر میں درد ہوتا ہے اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائے پینے سے سردرد ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن سوچئے چائے نہ پینے سے سردرد کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہماری باڈی میں خون کی کمی ہو جاتی ہے جب آپ چائے پی لیتے ہیں تو نروس سسٹم تیز ہو جاتا ہے ایکٹیو ہو جاتا ہے اور آپ کا سردرد ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے بعد جب چائے کی طاقت گھڑ جاتی ہے تو باڈی میں خون کی کمی سے پھر سے سردرد ہونے لگتا ہے تو دوستو آپ اس ٹریپ کو سمجھئے یہ چائے ہمارے لئے اچھی نہیں ہے دراصل چائے ہمارے ملک کے لئے ہے ہی نہیں کیونکہ چائے گرم ہے اور گرم چائے تھنڈے ملک میں رہنے والے لوگوں کے لئے ہے ہمارا ملک تو الریڈی گرم ہے اس لئے ہمیں ایسی چیزیں چاہیے جو ایلکلائن ہو اگر آپ ایلکلائن ڈائیٹ لیتے ہیں تو آپ باڈی کو بہت صحت مند رکھ سکتے ہیں جیسے لیمو پانی پی سکتے ہیں آپ فلوں کا جوز پی سکتے ہیں سبزیوں کا جوز پی سکتے ہیں آپ چھاچ یعنی لسی بھی پی سکتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو تو چائے ہی پینی ہے تو دوستو اگر آپ چائے پیتے رہیں گے تو بیمار ہی رہیں گے پھر یہ مت کہنا کہ اے یا خدا ہمیں اتنی بیماریاں کیوں دی ہیں اگر چائے پیو گے تو ہٹ اٹیک آئے گا اگر چائے پیو گے تو بلڈ پریشر رہے گا اگر چائے پیو گے تو ڈائپٹیز ہوگی تھائرائیڈ ہوگا جوڑوں میں درد ہوگا سر میں درد ہوگا تو دوستو میری آپ سے روکسٹ ہے کہ پلیز چائے پینا بند کر دیں اب آپ کہیں گے کہ ہمیں چائے پینے کی عادت ہے تو اس عادت کو تو ہم ایک دم سے چھوڑ نہیں سکتے تو دوستو اس کے لیے بھی آپ کے پاس آپشن ہے آپ کیا کریں جو چائے آپ بناتے ہیں اس میں دودھ اور سفید چینی نہ ملائیں چائے کو بنا دودھ اور بنا سفید چینی کے بنا لیں اس کے بعد آپ اس میں تھوڑا سا شہد یا پھر گڑ ملا لیں پھر اگر آپ اس چائے کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کو فائدہ کرے گی یہ آپ کی باڈی سے بیکٹریاز اور وائرس کو مارے گی نہ کہ آپ کو نقصان پہنچائے گی لیکن پھر بھی آپ کو ایسی چائے کو خالی پیٹ نہیں پینا چائے کسی بھی طرح کی ہو کبھی بھی خالی پیٹ نہیں پینی چاہیے کیونکہ چائے پینے سے ایسیڈ بنتا ہے تو اسی لئے اگر آپ کو گڑ یا شہد والی چائے پینی ہے تو آپ اسے کھانا کھانے کے تقریباً آدھا یا ایک گھنٹہ بعد بھی ہیں تاکہ آپ کو یہ فائدہ کرے نہ کہ نقصان کرے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ چائے پینے کی عادت کو چھوڑنا بھی چاہتے ہیں تو آپ گرم دودھ یا پھر گرم پانی بھی پی سکتے ہیں گرم پانی کو اگر آپ سپ سپ کے پیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی چائے پینے کی عادت چھوڑ سکتی ہے تو دوستو جتنا پیسہ آپ چائے پینے پر خرچ کرتے ہیں اس سے اچھا ہے آپ دودھ پیو چھاچ پیو جوز پیو فروٹس کھاؤ تو یہ چیزیں آپ کی باڈی کو انرجی بھی دیں گی اور آپ کو بیماریوں سے بھی بچا کر رکھیں گی اور سوچیں اگر آپ کی فیملی میں کوئی بیماری نہیں ہوگی تو سارے لوگ کتنے خوش رہیں گے اور کتنے صحت مند رہیں گے تو دوستو میں تو یہی چاہتا ہوں آپ لوگ خوش رہیں صحت مند رہیں لیکن پھر بھی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں چوائز تو آپ کی ہے جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں مارکیڑ میں زہر بھی ملتا ہے فل بھی ملتے ہیں چوائز آپ کی ہے کہ آپ کو لے کر کیا آنا ہے اپنے گھر میں اگر آپ اپنے بچوں کی اپنے والدین کی واقعی میں کیر کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے اچھا کھانا لے کر آئیں کیونکہ آپ کے گھر کے ممبرز وہی پکاتے ہیں جو آپ لے کر آتے ہیں تو اگر آپ اچھی چیزیں گھر میں لے کر آئیں گے تو اچھی چیزیں گھر میں بنیں گی اس طرح سے آپ صحت مند رہیں گے اور ہمیشہ خوش رہیں گے اور آپ ہمارے اس چینل فیکٹک لائف کو دیکھتے رہیں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آج کا ہیلتھ اپیسوڈ آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو کا فائدہ اٹھا سکیں ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل فری ہوتا ہے اور آسان بھی ہے ویڈیو کے نیچے ایک شیئر کا بٹن ہے اس پر کلک کریں اور ویڈیو کو ویڈس ایف فیس بک پر شیئر کریں ایسی ہی ویڈیو کے لئے ہمارے اس چینل فیکٹک لائف کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے ایک ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے اس پر کلک کریں اور ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ فرنڈز دوبارہ ملیں گے اللہ نگے بان